بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان ستمبر کا مہینہ مسلسل اپنی ستم گری دکھا رہا ہے بڑی فاسٹ پیسٹ پلٹریکل ڈیولپمنٹس پاکستان میں چل رہی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لائن آف ایکچول کنٹرول پر لداخ میں جو چینی فوج نے میوزک چلایا ہوا ہے پنجابی گانے چلا رہے ہیں اس کے حوالے سے میری ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے اس ویڈیو کے بعد میں دوبارہ اسی علاقے کا رخ کروں گا اور نپال کے حوالے سے آپ کو ڈیولپمنٹ بتاؤں گا لیکن اب صدیق جان صاحب کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا تھا اور ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ کیونکہ پاکستان میں اس وقت پلٹیکل ڈیولپمنٹس بہت زیادہ تیزی اور تواتر کے ساتھ ہو رہی ہیں تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ میرے چینل کے اوپر ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور ان تمام کا جو ایک راؤنڈ اپ ہے وہ کر لیں اور دیکھیں کہ کیا معاملات چ چل رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ستمبر شروع جس روز ہوا اس روز صدیق جان نے ایک ویڈیو کی اور انہوں نے اس ویڈیو کا ٹائٹل دیا تھا انہیں کہنا ستمبر آ گیا ہے اس سے اگلے روز میں نے صدیق جان صاحب کے ساتھ ایک ویڈیو کی اور اس میں صدیق جان صاحب کے دعوے کے کمدے نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے تھامنیل کے اوپر لکھا تھا کہ ستمبر نے اپنی ستمگری دکھانا شروع کر دی ریپورٹ کارڈ حاضر ہے ستمبر کا اور اس میں لیٹر پارٹ آ ویڈیو ایک زیادہ سیکمنٹ سے چلیں گے لیکن لیٹر پارٹ آف دو ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے باقاعدہ کے نواز شریف کیا سابق وزیراعظم نواز شریف کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ان کا رابطہ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہوا ہے کیوں ہوا ہے کیا اس کی وجہ ہے اور جو دعوت دی ہے بلاول بھٹو زرداری نے ان کو آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی بیس تاریخ کو اس کے حوالے سے کیا ہوگا صدیق جان اس سے نکوی صاحب کبھی چیزیں لکھنی پڑ جاتی ہیں میں ویسے بہت کم چیزیں لکھتا ہوتا ہوں لیکن یہ کیونکہ میں نے دعویٰ کیا تھا جب ستمبر شروع ہوا میں نے کہا کہ ستمبر ستمگر ہو سکتا ہے مگر کس کے لیے اور اوپر جو آپ نے کہا کہ میں نے لکھا تھا انہیں کہنا ستمبر آ گیا ہے میں نے جب یہ ویڈیو کی تو کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا اور درست کمنٹ کیا کہ پاکستان میں تو ہر وقت ہی ہم کہتے ہیں کہ بڑے نازک حالات سے گزر رہا ہے نازک صورتح حال ہے بہت بڑا ہونے والا ہے یہ بات درست ہے پاکستان میں مسلسل ڈیویلپنٹس ہوتی رہتی ہیں اور آج کل تو جو ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں میں نے جو پشلی دو ویڈیوز جیسا نکوی صاحب کی ہیں یقین کریں بڑا دل میں بڑا خوف ہے جو چیزیں ہو رہی ہیں خیر میں اس پر بات کر چک ہوں اپنی ویڈیوز میں اب میں آپ کو رپورٹ کارٹ بتاتا ہوں کہ جب میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ستمبر میں ہونے والی ڈیویلپنٹس پاکستان کی آئندہ کی سیاست کا تیون کریں گی کچھ شخصیات کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گی تو میں نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا وہ میں نے کیونکہ یہ تو میرے پاس نہیں تھا خدا نا غاز سے کوئی غیب گلم تو نہیں ہے نا کہ کیا ہوگا لیکن مجھے پتا تھا کہ فیصلہ ادھر ہو یا ادھر ہو لیکن ڈیسائیسیف فیصلے ہونے ہیں ایسے ڈیسیزنز ہونے ہیں جن کا پاکستان کی آئندہ کی سیاست پر بہت گہرے اثرات ہوں گے اور وہ تیون کریں گے پاکستان کی آئندہ کی سیا سیاست کے اب آپ دیکھیں سب سے پہلے نوازنیف صاحب کو اشتہاری قرار دیا گیا تو شخانہ ریفرنس کیس میں اس ایک فیصلے کے اس پہ بھی لوگوں نے کہا یہ کیا فیصلہ ہے یہ فیصلے آتے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اس ایک فیصلے کے نتیجے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوازنیف صاحب کی درخواستیں سننے سے انکار کر دیا اور نوازنیف صاحب کو العزیزیہ کیس میں دی گئی زمانت میں بھی اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ کر لیا اس کا پروسس سٹارٹ کر دیا اس کے اوپر کیونکہ ابھی آپ اور میں آ رہے تھے تو اس عدیل بڑائی صاحب سے ویسے ہم نے کال کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ویڈیو کر رہے ہیں تو انہوں نے پہلے میں بتا دیا اس میں تفصیل سے عدیل بڑائی صاحب بتانے جا رہے ہیں کہ اتنا یہ بڑا معاملہ ہے نوازنیف صاحب کو العزیزیہ میں زمانت جو دی ہوئی اس کے اشتہاری قرار دینا کہ لوگوں کو ابھی اندازہ ہی نہیں ہے ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا فیصلہ ہے شریف خاندان کے لیے لوگوں کے ش شاید کسی نے ابھی تک ایک پرگیم اس پہ نہیں کیا جس پہ عدیل بڑائی صاحب کرنے جا رہے ہیں مناسب نہیں ہے کہ ہم وہ ساری چیزیں ریپیٹ کر دیں دلکل وہ اپنے چینل کے اوپر ویڈیو کریں لوگ دیکھیں تو ان کو پتا تو چلے کہ کیا نیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں انہوں نے سارا وہ بتائیں گے بڑک تفصیل کے ساتھ یہ لوگ یہ سمجھتے نہیں ہے یہ فیصلے آ رہے ہیں یہ فیصلے سر بہت بڑے فیصلے ہیں اب جو آ رہے ہیں عدالتوں سے اب وہ سٹیج گزر گئ یہ ریمارکس والی ریپورٹ ہو رہے ہیں کہ تیور کیسے ہیں اب جو فیصلے آ رہے ہیں وہ بہت ہی خطرناک فیصلے ہیں شریف خاندان کے مستقبل کے لیے اور آصف علی زرداری صاحب کے لیے اب آپ آ جائیں دیسے آصف علی زرداری صاحب پہ چلیں آ جاتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے اوپر جو فرد جرم آئید ہوئے تو شاید خانہ ریفرنس کیس میں فرد جرم آئید ہوگی استمبر میں میں آپ کو بتاؤں بہت خطرناک کیس ہے زرداری صاحب کے کیسز کو پہیے لگ گئے ہیں سپیڈ پکڑ لی ہے جاج بشیر صاحب تو ٹھیک ہے اچھے جاج ہیں لیکن ان کی عدالت میں پھر بھی تھوڑا سا ڈیڑھ بھی مل جاتی ہے اور تھوڑا سا ڈیلینگ ٹیکٹکس بھی کام کر جاتے ہیں میں نے حصہ رکوی صاحب ستمبر میں ہی میں پہلی بار ان دونوں ججز کو کہ میں نے ٹرینڈ کیے جاج سید اصغر علی صاحب اور جج محمد آزم خان صاحب میں نے پہلی مرتبہ ان کے عدالتوں کو کبر کیا ہے پہلے کیونکہ سپرینگ کورٹ میں جاتے ہیں ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اور یہ ججز بھی نئے ہیں دونوں یہ دونوں ججز ڈیلینگ ٹیکٹکس برداشت نہیں کریں گے اور آزم خان صاحب تو بالکل نہیں کریں گے اور فاسٹ ٹریک کے اوپر کیسے چلیں گے اور جلدی فیصلے آئیں گے گو کہ کسی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ کبھی ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ احساب دارت میں کیس چلتا کیسے ہے کیوں اتنی دیر لگتی ہے تاخیر کی وجہ کیا ہوتی ہے کیا پہچیدگیاں ہیں کس چیز کے ان کو فائدہ ہوتا ہے اب آ جائیں چوتھی چیز کے اوپر چوتھی چیز یہ ہے کہ جوائنٹ سیشن میں حکومت کو جو فتح ملی ہے اور جو اپوزیشن کو شکست ہوئی ہے اکثریت ہو کے بھی ناکام ہو گئے اکثریت ثابت کرنے میں اور اپنے لوگوں کو لانے میں اور جو چونتیس یا چھتیس لوگ غائب ہو گئے اس نے اپوزیشن کے بیانیوں کو بہت کمزور کر دیا اور اس پہ تو ہم بعد میں خیر آتے ہیں اور یہ بیانیاں کمزور ہونے کے بعد کیونکہ ابھی ٹویٹ دیکھ رہا تھا سوری مجھے یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا فیاض راجہ صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا وہ بہت امپورٹنٹ ہے اسی سے کیونکہ گو کہ ہم نے اس ٹوپک پہ الگ بات کرنی ہے بعد میں لیکن میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فیاض راجہ صاحب کا ٹویٹ اس موقع کے اوپر بڑا ریلیویٹ ہے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس شکست کے بعد یہ جو کام کیا گیا ہے کام یہ کیا گیا ہے کہ ٹویٹ کرتے ہیں فیاض راجہ صاحب نواز شریف اے پی سی شرکت شوشہ وہ اسے شوشہ قرار دے رہے ہیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں بعد میں کہ صرف ٹوپی ڈرام ہے یہ جو شوشہ یہ صرف ٹوپی ڈرام ہے اور اس ٹوپی ڈرام کی وجہ کیا ہے کہ باجوہ صاحب کے معاملے پر چپ ساتھ دے رکھی آسین باجوہ صاحب والے معاملے پر عدالت سے نواز شریف اشتہاری قرار پانے اور پارلیمنٹ میں شکست کے بعد اے پی سی کے لیے نیا چورن جو ہے وہ نکالا گیا ہے اور مقصد سے شور مچانا ہے کہ وہ دیکھو نواز شریف کی تقریر نہیں دکھائی جا رہی ہے وہ اشتہاری ہے کیونکہ شاید تقریر بھی ان کی نہیں دکھائی جا ہے کیونکہ اب وہ اشتہاری ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ذرا اپنی جو شکست ہوئی ہے نا ان کو اس شکست کو چھپانے کے لیے تو جو ڈرام کیا جا رہا ہے گوہ کہ اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ کیوں ہیں ابھی تک یہ ذرائع سے کیوں خبر چلوائی گئی ہے کہ جی نواز شریف صاحب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب شرکت کریں گے ذرائع سے کیوں چلو اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ صدیق جان صاحب نے جو اپنا رپورٹ کارڈ بنا کے رکھا ہے اس رائٹنگ پیڑ پہ میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ میں پڑھ لوں اور میں نو افنس ٹو دے ڈاکٹرز بہت زیادہ ڈاکٹرز ہیں جو ہمیں سنتے ہیں لیکن ڈاکٹرز کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی رائٹنگ جو ہے وہ یا صرف وہ خود پڑھ سکتے ہیں یا پھر میڈیکل سٹور کے اوپر کھڑا ہوئے بندہ صدیق جان صاحب کی رائٹنگ صرف صدیق جان ہی پڑھ سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آگے یہ کونسے پوائنٹس کے اوپر بات کرنے والے لیکن ظاہر ہے کہ یہ سارے وہ ایونٹس ہیں جو ون وی اور دی ایدر میں بھی فالو بھی کرتا رہا ہوں ایک دو کے مالا ایسے تھا بھی نہیں میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا اور لکھائی میری باقی بہت نہیں ہے میں تو آپ کے ڈاکٹرز سے ملا رہا ہوں ڈاکٹرز تو نالائک تو نہیں ہوتے ہیں لائک ترین لوگ ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز بنتے ہیں یا ان کے ساتھ رائٹنگ امپاریزن کر رہا ہوں میری لکھائی میرے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی رائٹنگ ہے آئے ہوپ کہ کسی کو نظر آگئی ہوگی یہ ان کی رائٹنگ ہے اچھا اس کے بعد جی آہ اس یہ جو شکاست ہوئی ہے ان کو پارلی میں نے اس کے بعد آپ نے دیکھا عمران خان بہت مضبوط مان کے سامنے آیا ہے ان کے وجہ تقریر تھی سخت تقریر تھی اس کے بعد سوشل میڈے پر ان کا بیانیاں تھا بڑا سخت بیانیاں تھا اس کے بعد قاضی فائز ساہو والے کیس میں ڈویلپمنٹ ہو گئی ان کی ایلیا کو ساڑھے تین کروڑ روپیہ جرمانہ جو ہے وہ کیا گیا یہ ابھی بھی تفصیل آئے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ جرمانہ ہے یا پرنسپلی مونٹ ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے اور اس کے اوپر کیونکہ اس کا بھی بیک گرونڈ میں نے بتانا ہے اور بڑی تفصیل سے لیکن ڈویلپمنٹ ہو گئی یہ بارار فائز حساب کے حوالے سے پھر آپ نے دیکھا کہ اسی ڈویلپمنٹ کے تناظر میں اے پی سی ہوئی وکلا کی تمام پارٹیز کو وہاں پہ بلایا گیا اور جاں وہ جو تقدیلوں اس پہ بھی ابھی تک بات نہیں ہو سکی اسی لئے میں چاہ رہا ہوں آپ نے تو کہنا ہفتے میں ایک بار بات کریں گے میں کوشش کروں گا اور ہماری کوشش ہو نہیں چاہیے آپ کے چینل کے اوپر بھی ہم روزانہ یہ ایک دن چھوٹکے ایک دن ویڈیو کیے کریں کیونکہ اتنی ڈویلمنٹ ہو رہی ہیں اب میں اپنے چینل کے اوپر نہ دس ویڈیوز نہیں کر سکتا پانچ چار ویڈیوز نہیں کر سکتا چار ویڈیوز نہیں کر سکتا تو کوشش کریں گے ایک آز آپ کے چینل پر کیونکہ یہ ڈسکشن میں بہت سری باتیں جو ہیں وہ کبر ہو جاتے ہیں اس کے بعد ترین صاحب کی اخلاف کربائی یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے اس کے اوپر بھی میرے پاس بہت انفرمیشن دے لگی ایک دو چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اس کے اوپر ابھی تک آپ نے وہ کیا نہیں میں وہ آپ کی انفرمیشن جو تھی وہ اس پہ کریں گے اس پہ بلڈ آن کریں گے لگن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اپریل کے مہینے میں آخری مرتبہ جانگیر ترین صاحب نے عمران خان صاحب کو ٹویٹ کیا تھا ری ٹویٹ کیا تھا اور اس کے بعد اگست کے اٹھائیس یا غالباً اٹھائیس تاری اٹھائیس اگست کو جانگیر ترین صاحب نے تقریباً تین سے چار مہینے کے گیپ کے بعد دوبارہ عمران خان صاحب کو ری ٹویٹ کیا ہے ان کے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے کسی نے اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کی اور ان کے جو ایف سکس میں گھر ہے وہاں پر بھی کیونکہ ہمارا وہاں سے اکثر گزر ہوتا ہے تو وہ جو جھنڈا ہے ان کے گھر میں ایک مین پول کے اوپر لگا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ خاصا دھوپ اور بارشوں میں خراب ہو چکا تھا وہ بھی تازہ تازہ تبدیل ہوئے اور اب بالکل ایک نیا جھنڈا جو ہے وہ جانگیر ترین صاحب کے گھر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا لگا ہوا ہے اس کی کیا کہانی ہے یہ صدیق جان صاحب آپ کو اپنے چینل پر بتائیں گے کیونکہ انہوں نے اس سٹوری کے اوپر کام کیا اس کے بعد دیکھیں آپ نے دیکھا انہی دنوں میں بہت بڑی ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں بیرونی معاملات پاکستان میں انٹریفیرنس ان کی آج دفتر خارجہ میں موجود تھا اور اس پہ ترجمان دفتر خارجہ جو ہیں سیکٹیرین عظم کے تناظر میں بات ہو رہی تھی اور زاہد حفیظ چوہدری انہوں نے کہا کہ بھارت کے تمام ہتھکنڈوں اور سازشوں سے پاکستان آگا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ جس طریقے سے بلوچستان سمیت پاکستان میں انریسٹ کریئٹ کرنے کے لیے پاکستان میں ٹیررزم پھیلانے کے لیے بھارت جو کچھ کرتا رہا ہے اور اب سیکٹیرین عظم کے تناظر میں کیونکہ سوال تھا انہوں نے کہا ہم آگا ہے اور بھارت کو اس مرتبہ بھی کامیابی نہیں ملے گی اور اس بار ٹارگٹ جو ہے نا وہ بلوچستان سے بھی زیادہ گلگت بلتستان بھی بنا ہوئے اور وہ تو اوپن لی کہتے ہیں کہ ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے گلگت بلتستان کو اچھا اس کے بعد دیکھیں کہ انہی دنوں میں مریم صاحبہ نے ٹویٹس کی اور عدالت کے اوپر حملے کیے بڑے عرصے بعد آپ نے دیکھو کہ عدلیہ پہ حملے کی انہوں نے ورنہ روک دیئے تھے انہوں نے عدلیہ پہ حملے انہی دنوں میں آپ اگلے ٹاپک پہ ہم جائیں گے نواز شریف صاحب کے ایک کے بھونا باقاعدہ چپ سادھی ہوئی تھی اچھا شباز شریف صاحب کی زمانت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اکیس بائیس کو اے بی سی کے بعد ٹھیک ہے اور اے بی سی بھی آبانے والی ہے اور اس کے حوالے سے ایجنڈا تیع ہو رہا ہے یہ بڑی ڈیویلپنٹس ہیں اب تا کی اب ہم ہاتے ہیں نواز شریف صاحب کے اوپر بلاول صاحب نے رابطہ کیا نواز شریف صاحب اب یہ وہ پارٹ آف دو ویڈیو ہے جہاں پہ میں نے اگزاکٹلی شروع میں کہہ دیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے دعوت دی ہے نواز شریف صاحب کو فون پر بات کی ان کی جو ان کی ٹویٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے ان کی خیریت دریافت کی کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور ساتھ ہی ان سے یہ دعوت ہے ان کا کہ بہت زیادہ بیمار ہیں میں تو ٹویٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں تو ظاہر ہے کہ مارداری کے لئے فون اسی شخص کے کیا جاتا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ اس نے نکوی صاحب یہ کوئی پہلا رابطہ نہیں تھا ان کا لیکن اوپن جس کو اناؤنس کیا ہے جس کو اناؤنس کیا ہے اس طریقے سے اناؤنس کرنے کی وجہ بتاتا ہوں نواز شریف صاحب مسلسل رابطے میں بلاول کے ساتھ مسلسل رابطے میں مریم صاحبہ بلاول کے ساتھ رابطے میں اور اور یہ اس رابطے کی ٹویٹ کروائی گئی ہے بلاول سے تیم بھی کون ہے ایک ہوتا ہے نا کہ کونسی ٹیم کی تیم بھی کون ہے تو پیپلز پارٹی نون لیگ کی یہ دونوں کی ایک جوسرکو اویلیبل ہے آج کل بعض معاملات میں اویلیبل ہیں الزام بھی لگاتے ہیں عجیب ان کا رشتہ ہے ان کا کوئی تعلق ہے لیونی لیونی ہیٹ ریلیشنشپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا یہ تو ہم نے ہمیشہ سے دیکھتے ہیں نہیں اس بار بڑا جیب ہے باہر نکل پہلے کیا تھا اندر سے ایک تھے اوپر اوپر سے لڑائی کرتے تھے تم چورو تم چورو اب اندر سے لڑائی ہے بعض معاملات میں باہر آگے ایک ہیں اور بعض معاملات میں قوم انہیں اب یہ اس لیے کروایا گیا ٹویٹ کہ اگر نواز نے فیصلہ کر لیا اے پی سی میں بیٹھنے کا اگر کر لیا تو کہہ دیں کہ کر لیا فیصلہ ذرا سے چلوانے کی کیا ضرورت ہے بتا دینا یہ سردی ایک ٹیزر چھوڑا گیا اور دھمکی ہے اس میں ایک ایک پیغام ہے ایک آپ کو یاد ہے ہم نے ایک ویڈیو کی تھی شواز شریف صاحب نے جو مس کال ماری تھی ہاں 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 بالکل ٹھیک ہے کہ حضرات تو اسے چنگی نہیں کی تھی چنگی نہیں وہ والا ہم نے وہ سارا اس میں بتایا تھا اس میں سر نواز شریف صاحب نے ایک تو ٹیزر چھوڑا ہے کہ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا ری ایکشن دیکھا جائے کیونکہ اپیرنٹلی نواز شریف صاحب جس ڈیل کے تحت باہر گئے ہیں اس کے تحت انہوں نے خاموش رہنا تھا خاموش رہنا ہے اور سیاست نہیں کرنی پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی اور غالباً آپ کی خبر یہ بھی ہے کہ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جس وقت جہاز کریش ہوا پی آئی اے کا اس وقت بڑی یہ بات کی جا رہی تھی نور لیکن نے کوشش کی نواز شریف صاحب کا ویڈیو پیغام آئے تازیت رابطے کر رہے ہیں ادھر ان سے پوچھ رہے ہیں تو ادھر سے کہا گیا یا خود فیصلہ کیا کہ نہیں دینا چاہیے بیان اور نواز شریف صاحب نے بیان نہیں دیا تھا بڑے بڑے سانیہات آئے مسئلے ہوئے پاکستان میں چیزیں آئیں ابھی تباہی اور بربادی بارشوں سے یہ وہ بڑی چیزیں ہوئیں نواز شریف صاحب کا بیان نہیں آئے لیکن اب اے پی سی میں نواز شریف صاحب کے نام سے منصوب بھی کوئی بیان نہیں آ رہا نہیں آیا بلکل بہت امپورٹنٹ اب یہ ہے کہ یہ ایک تو نواز شریف صاحب نے ٹیزر چھوڑے ادھر کے یہ ایکشن دیکھا جائے کہ وہ کیا کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ بلیک ملنگ کہ ٹھیک ہے ادھر سے مجھے اشتہاری قرار دے رہی ہے عدالت نہ کرو تم انٹرفیر نہ رکو میں پھر ایکٹیو ہو رہا ہوں اس کے اگر نواز شریف صاحب بیٹھتے ہیں اس اے پی سی میں اس کے کنسکونسز کیا ہوں گے اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کیا سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف صاحب اعلان جنگ کرنے جا رہے ہیں کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اس قسم کا ٹیک آن کر سکے سوری میں ایک چیز وہ جو ہم نے آہ شروع میں بات کی تھی نا کہ کیا کو بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ فیصلہ ہم نیچ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور فیصلہ کریں لوگ نہیں نہیں اس کی دو وجہ آتے نا اس کا ایک حصہ تو عدیل وڑائی صاحب بتا دیں گے کہ انہوں نے بڑا فیصلہ کرنے ہیں اور کیا بڑا فیصلہ کرنا ہے اور کیوں ضروری ہے وہ تو بتا دیں گے عدیل وڑائی صاحب کی میرا خیال ہے کہ ہاں ہو یا نہ ہو دو بڑے فیصلے کرنے ہیں ایک عدیل وڑائی صاحب بتائیں کہ سوری میں وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ سنگیں نہیں نہیں سسپنس یہ نا لوگ سمجھیں کہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ جا کے دیکھیں ویسے عدیل بڑھائی سب کو الحمدللہ لوگ دیکھتے ہیں لیکن اخلاقی طور پہ اچھا نہیں لگتا دوسری وجہ یہ دوسرا فیصلہ یہ ہے اپی سی میں بیٹھنا یا نہیں بیٹھنا دو بڑے انہیں فیصلے کرنے اور بھائی جان اس پہ ہم آپ کو نیکش ویڈیو میں بتائیں گے کہ ان کے بیٹھنے یا نہ بیٹھنے کے نتائج کیا ہوں گے اور پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ اس طریقے سے تبدیل ہو رہی ہے کہ جس کے اوپر ہم گاہے بگاہے بات کریں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیپال گریٹر نیپال کی کیمپین باقاعدہ لانچ ہو گئی ہے اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں بھارت میں کس قسم کی تشویش ہے اور ایز یوزیل چین اور پاکستان کے اوپر کیا الزام لگا ہے اور ایک حالیہ لفظی جنگ ہے جو پاکستان کے دفتر خارجہ نے جواب دیئے ہیں راجنات سنگھ کے بیان اور جو وی مرلی دھرن اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ